موسیقی ناظرین وقفے کے بعد آپ کی حبت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنے پروگرام احسان ہے رمضان میں ناظرین ایک بزرگ سفر پہ جانے لگا تو بیوی سے کہتا ہے میں کئی ماہ تک شہر سے دور رہوں گا تمہارے لیے کس قدر خرچہ مہیا کروں جانے سے پہلے تمہارے لیے کس قدر خرچہ مہیا کر جاؤں بیوی نے جواب دیا جس قدر آپ کو میری زندگی منظور ہے اللہ 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 بزرگ نے کہا تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ اکبر اس کی بیوی کیا خوبصورت جواب دیتی ہے وہ سنیے تو میری روزی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کیا کہنے وہاں کیسے جواب دیتی ہے کہ میری روزی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بزرگ چلے گئے تو ان کی بیوی سے ایک عورت نے پوچھا حضرت آپ کے ماہ سے کتنی روزی چھوڑ گئے اللہ 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 سوال کرنے والی پوشتی ہے کہ حضرت آپ کے لئے کتنی روزی چھوڑ گئے وہ کیا خوبصورت جواب دیتی ہے امان تازہ ہو جائے گا انسا کا سبحان اللہ اللہ کے فضل سے اس کے جواب سے آپ کا امان تازہ ہو جائے گا کہتی ہے حضرت تو خود ہی روزی کھانے والے تھے اللہ اللہ حضرت تو خود ہی روزی کھانے والے تھے جو کھانے والا تھا وہ چلا گیا اور جو دینے والا ہے وہ یہی ہے اللہ 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 وہوہ وہوہ ناظرین شبحان اللہ میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا جب رزق کا وعدہ ہی اللہ تعالی نے کیا ہے تو یہ افرات افریق عالم کیوں ہے اللہ اکبر کبیرہ رسول اللہ سراج منیرہ الحرب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے سبحان اللہ یہ رب کا قرآن ہے نصی قطی ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا انحراف بھی نہیں کیا جا سکتا پھر یہ افرات افریق عالم کیوں یہاں ایک جملہ آپ کی سماتوں کے نظر کر کے بات کو مکمل کریں گے بابر بھئی افرات افریق اس لیے ہے اس لیے افرات افریق ہے کہ ہم نے رزق کے پیچھے دور لگا دی ہے جو رزق عطا فروانے والا ہے ہم نے اس کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے اگر رازق کے احکامات پہ ہم عمل پیرا ہوتے پھر بند خدا جہاں بھی چلا جائے کائنات کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں ہوتی ہیں شبہ اللہ علامہ صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ ایک انسان وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور دکاندار ہے وہ یہاں کوئی کاروبار کر رہا ہے حالات کچھ ایسے ہیں کہ ساتھ بھی اس کے مقابلے میں دکاندار بھی اس کے مقابلے میں جو ہے نا وہ بھی وہی چیزیں بیچ رہے ہیں جو وہ بیچ رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ سے کوئی کام یا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ دکان دوسرا بند کر دے اور جو یہ بیچنے والا ہے وہ اپنی چیز کا موقع پہ ریٹ بڑھا دے روزے کی بھی حالت ہے اس کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ رسول اللہ شراج منیرہ جی بالکل فی زمانہ بعض مقامات پہ ایسا دیکھنے میں بھی آیا ہے یہ عام معمول کی بات بن چکی جی معمول کی بات بن چکی آج دعی بیچنے والا دسر میں نے اٹھ بڑھا دیتا ہے دوسرا دعی والا بند کر دے اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیرہ یہ ان لوگوں کے لئے سوال کیا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں ہم تو خود ایک ایک کو پیغام نہیں دے سکتے جا کے لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن سے یا حبیث سے جو پیغام جائے گا ہمارے ٹی وی کے اس لحو شاید اس پہ کسی کو استفادہ حاصلوں کو فائدہ لے لے بلکل بلکل بجا فرما رہے ہیں بلکہ بعض ہماری نمازی حضرات غور سے سنیے گا کچھ لوگوں کے ایسا بھی دیکھا گیا کہ جسرہ بابر بھی بتا رہے ہیں دس رپے والی چیز روزوں میں بیس رپے کی کر دیں گے اور پھر دور لگائیں گے کہ ہماری ترابیوں کی نماز جا رہی ہے دس رپے والی چیز اگر وہ بیس رپے میں کر رہے ہیں اور پھر وہ اگر راتوں کو صدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں اگر روزہ بھی رکھتے ہیں اگر ترابی بھی پڑھتے ہیں تو ناظرین اے کرام کل قیامت والے دن وہ بندے مسلمان وہ غریب وہ مفلس وہ پڑوس میں رہنے والا جو روزانہ آپ سے وہ دہی یدود چالی سے پچاس رپے کا لے کے جاتا تھا اور اب آپ نے ریٹ بڑھا دیا اگر قل قیامت والے دن و مصطفیٰ کریم علیہی تحییت و تسریم کہ حضور اگر اس نے شکایت کر دی حضور یہ وہی میرا ہمسایہ ہے بجائے رمضان میں ریلیف دینے کے حضور ساتھ اور دکان بند ہو گئی تھی یا اس دودھ والے کا گھر دور تھا وہ کسی دور والے گاؤں سے آتا تھا رمضان میں نہیں آسکتا تھا حضور اس نے ریٹ بڑھا دیا تھا تو پھر وہاں پہ کیا جواب دیں گے سوائے ندامت اور شرمنگی کے کچھ نہیں ہوگا اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے آپ جان بوجھ کر ریٹ اس لیے بڑھا دیتے ہیں لوگ مجبور ہو کر لیں گے تو یاد رکھنا آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں مجبوری سے ناجائز فیدہ اٹھا رہے ہیں اگر آپ کا یہی وطیرہ رہا اپنے آپ کو نہ بدلا تو پھر یاد رکھنا صلاة تتراوی بھی کام نہیں دے گی پھر روزہ بھی کام نہیں دے گا اور روزہ بھی یہی کہے گا مولا یہ انہی پیسوں میں سے یہ افتاری کرتا تھا اور سہری کھایا کرتا تھا جو غریبوں پہ ظلم کر کے ریٹ بڑھا کے یا رب العالمین گھر لاتا تھا وہاں کیا جواب دیں گے بلکہ ہاں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے اگر آپ نے مارجن دس رپے رکھا ہوا ہے تو خدا کے لیے روزہ میں پانچ رپے کر دیجئے کچھ نہیں ہو جائے گا آپ یہ عمل کر کے تو دیکھیں اللہ کے فضل سے آپ کی سیل بھی بڑھ جائے گی آپ یہ عمل کر کے تو دیکھیں حدیث پاک سے مزید وضاحت کرتے ہیں کریم آکر ہی صلات و تسریم نے ارشاد فرمایا معاشر کے میدان میں ایک ایسا بندہ ہوگا اس کو جب لائے جائے گا جب لائے جائے گا حکم ہوگا یاد خلو فی الجنہ میرے ملائکہ میرے فرشتوں اسے جنت میں داخل کر دیا جائے رو پڑے گا مولا میں تو غریب تھا یا رب العالمین میں تو سہری کے ٹائم سہری کے ٹائم بیس رپے کا دہی لے کے آیات کرتا تھا یا پروردگار اس میں پانی ڈال کے گھر والوں میں بانٹا کرتا تھا مولا میں تو مزدور رہا ساری عمر مولا میرے پاس تو اتنا دولت اور رزق بھی نہ تھا یا رب العالمین جو تری راہ میں مخرچ کرتا اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے تو راستے میں سے گزر رہا تھا تو نے وہاں پہ راستے میں دیکھا ایک روڑا پڑا ہوا ہے تکلیف دے شائع پڑی ہوئی ہے تو نے وہ تکلیف دے شائع میرے لوگوں کے راستے سے ہٹائی تھی ان کا راستہ تو نے صاف کیا تھا میں نے اس عمل کے بدلے تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے ناظرین کرام جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں ذات خدا ان پہ کرم بھی فرماتے ہیں ذات خدا ان پہ فضل بھی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا کر کے دیکھو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ 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 میرا اگلا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اس کول کی وضاحت کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر ناظرین کرام اد دعا و مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے ہم نے شاید پہلے کسی پر غرام میں یہ عرض کی یا نہیں بعض عمل ایسے ہیں جب بند خدا وہ عمل کرتا ہے ذات خدا کے حضور دعا نامی مانگے تو ذات خدا بن مانگی عطا فرماتے ہیں اس کی مثال دیتے ہیں کریم آخری ہی صلات و تصریم میں اشارت فرمایا قرآنی مجید کی تلاوت کرنا یہ ایسا عمل ہے یہ ایسا عمل ہے فرمایا بند خدا جب قرآن پڑھتا ہے کہیں بھی پڑھے دکان میں پڑھے مکان میں پڑھے کہیں بھی بیٹھ کر جب رب کا قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے ذات خدا کی حضور ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے دامن نہیں پھیلایا آنسو نہیں بہائے ذات خدا بن مانگے اسے عطا فرما رہے ہوتے ہیں اسی طرح دعا ایک ایسی عبادت ہے دعا ایک ایسا فرمولہ ہے جب آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو ذات خدا کے ملائکہ ذات خدا کے فرشتے عرض کریں گے مولا یہ تیری مخلوق سے پیار کرتا ہے مولا تیری مخلوق کی خیر خواہی چاہتا ہے اب وہ بندہ مخلوق کے لیے دعا کر رہا ہوگا ذات خدا کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے یہاں پہ ایک شاکر شجابادی زیدہ مجدوں کا بڑا ایک پیارا شیر یاد آ گیا اور امید ہے ناظرین میں کرام بھی محضود ہوں گے کہ بلا شیرازی صاحب بھی شائر ہیں شاکر شجابادی زیدہ مجدوں نے بڑا پیارا کرام لکھا کہتے ہیں ابتدا بھی آلہ انتہا بھی آلہ الحمدللہ آج ذکر مولا علی کرم اللہ وجہلکریم سنا تو سبحان اللہ مزہ آ گیا بلکہ آج تو مزے کو بھی مزہ آ گیا ابتدا بھی آلہ انتہا بھی آلہ رب جانے شاہ عرب جانے ابتدابی آلہ انتہابی آلہ رب جانے شاہ عرب جانے تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے ابتدابی آلہ انتہابی آلہ رب جانے شاہ عرب جانے تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو دیوہ بال کے رکچہ دیوہ جانے ہوا جانے تو دیوہ وال کی رکھ جا دیوہ جانے ہوا جانے دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے سبحان اللہ موقع کی گنیمت سمجھتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال لینا چاہتا ہوں مختصر سا جواب دیتی ہے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق سبحان اللہ حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے صحابی ہیں حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتب وحی ہیں حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحابِ اشرا مبشرہ میں شامل ہیں وہ اصحاب جن کو کریم آقا علیہ الصلاة والتسلیم نے جنتی ہونے کی بشارتیں دیں آپ ان میں شامل ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم اور حضرت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پشمی جو جنگ ہوئی جہاں سے لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ غلط ہیں آپ نے یہ ظلم کروایا ایسی بات ہرگز نہیں ہے جب یہ جنگ ہوئی کریم آقری صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مفہوم یوں ہے کہ میرے صحابہ کا اختلاف بھی امت کے لیے میری امت کے لیے باعث رحمت ہے لیکن یہاں اس بات کا خیال رکھنا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ ہوئی حضرت امیر معاویہ سرقا رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اجتہادی خطا کہا جا سکتا ہے ذات خدا اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دیں گے اور جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے اطراف سے جتنے لوگ شہید ہوئے ذات خدا دونوں کو جنت عطا فرمائیں گے لہذا اہل سنت کا یہی معاقف ہے یہی مسلک ہے الحمدللہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں قاتب وحی ہیں ان کا بھی دل و جان سے عدو احترام کرتے ہیں اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم ہماری جند بھی ہیں ہماری جان بھی ہیں الحمدللہ سنیوں کی شان بھی ہیں سب عاشقوں کی شان بھی ہیں بلکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم کی ذات اکدہ تو وہ ذات ہیں حضرت ابو بکر صدیق سرکار جن کے متعلق فرماتے ہیں لوگو علی المرتضی وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے جب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو پھر یاد رکھنا ذکر علی کرنا بھی عبادت ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم محبت علی میں محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم حضرت امیر معاویہ سرکار پہ تان کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہے جو بندہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تان کرے گا یاد رکھنا وہ بندہ مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا کوشش یہ کرنے چاہیے اس اختلافی مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اس اختلافی مسئلے میں پڑھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے ہی نہیں جی ناظر ہیں بڑے خوبصورت انداز سے علامہ صاحب نے وضاحت کی ہمارے صاحب موجود ہے صاحب زادہ اشفاق احمد شرازی صاحب من سے ملتمیس ہوں کہ مارگاہ رسالت امام میں ہماری آج کی نشست کی آخری حاضر دیگواد ہیں کس طرح مجھ کو گرائیں گے زمانے والے کس طرح مجھ کو گرائیں گے زمانے والے ہیں میرے آقا میری لاجنبانے والے ہیں میرے آقا میری لاجنبانے والے ہیں ان کو معلوم ہے کس شہ کی طلب ہے ہم کو ہم بھی سرکار کے منگتے ہیں پرانے والے ہم بھی سرکار کے منگتے ہیں پرانے والے ہیں کس طرح مجھ کو نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی ان کا چرچہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا نہ 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 محمد نہ 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 себہ وہی ہے سیدہ زہرہ کے پسر حسن حسین وہی ہے سیدہ زہرہ کے پسر حسن حسین کربلا دین کی خاطر جو لگانے والے کربلا دین کی خاطر جو بسانے والے اور میری ہر نات کو شہرازی وہ خود سنتے ہیں میری ہر نات کو شہرازی وہ خود سنتے ہیں کلم مدحد کا میرے ہاتھ تھمانے والے کلم مدحد کا میرے ہاتھ تھمانے والے کس طرح مجھ کو گرائیں کہ زمانے والے ہاں ہے میرے آقا میری لاج نبانے والے اس طرح مجھ کو ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں نات رسول مقبول پیش کر رہے تھے ساتھ آدھ آدھ آشوا کے میں شہرازی ساتھ نا مٹا ہے نا مٹے گا کبھی ان کا چرچہ نا مٹا ہے نا مٹے گا کبھی ان کا چرچہ مٹ گئے نام محمد کو مٹانے والے مجھے پھر جوش بخش دیا پروگرام کے آخر میں ان کے لئے دعا کروں ہوں کہ اللہ تعالی ان کے علم میں ذوق میں شوق میں ضافہ کرے اور آپ دعاظر سے دعاؤں کی اپیل کرتا ہوں فی امان اللہ